موسیقی اسلام علیکم اپڑا رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں آپ کا بہت بہت شکریہ صورتحال یہ ہے کہ بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ ترکی میں اگر ہم سکونت اختیار کر لیں تو اس کا کیا ہو لیکن میں آج ترکی کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ترکی نے دو بڑے مار کے مارے ہیں سب سے پہلا مار کا تو میں جس کو سب سے اہم سمجھتا ہوں اب یہ بات کسی سے مخفی نہیں رہی کہ ترکی نے ایٹمی صلاحیت اختیار کر لی ہے اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے ماننا ہے کہ ترکی نے یہ صلاحیت پاکستان کی مدد اور تعاون سے حاصل کی ہے اور یہ صلاحیت ظاہر ہے دو چار سالوں میں نہیں بلکہ شاید زیادہ عرصے میں یہ صلاحیت ترکی نے حاصل کی گئی ہو اور میں اس پر بھی بات کروں گا اور دوسرا یہ ہے کہ ترکیش ائرلائن یوں کہ ترکی کی ایک لحاظ سے قومی ائرلائن ہے اس نے پورے یورپین ممالک کو پیچھے چھوڑ کر پہران کرتے ہوئے یورپ میں دوسرے نمبر کی ائرلائن قرار پائی اپنی کامیابی کے حوالے سے اپنے بزنس کے حوالے سے اپنی مراد کے حوالے سے پیسنجرز کو سیٹسفیکشن ہوتی ہے اس کے حوالے سے ترکیش ائرلائن یورپ میں دوہزار بیس میں ایک کمیاب ترین ائرلائن قرار پائی باوجود اس کے یورپ کے بشمار ممالک کے جو ائرلائن ائرلائنز ہیں وہ جاتو گراؤنڈیٹ تھی یا انہوں نے دیوالیا اپنے آپ کو دیوالیا کرنے کے لیے اپلائے کر دیا اور دیوالیا کے درخواست دے دی یا وہ ائرلائن ایسی تھیں جن کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا اب اس حوالے سے میں تو ترکی اب ظاہر ایک ایسی ایک ایسا ملک جو پاکستان کا انتائی قریبی اسلامی ملک ہے اور جس کو ہم اپنے دل کے بہت قریب سمجھتے ہیں یہ ترکی کی ایک پڑی کامیابی ہے لیکن اس سے زیادہ کامیابی تو یہ ہے کہ اگر ترکی نے ایڈمی جو مابلات ہیں وہ حاصل کر لی ہیں ایڈمی صلائیت حاصل کر لی ہے یا ایڈمی ہتھیار بنا لی ہیں کیونکہ ایک طویل عرصے سے ترکی ایک دور مار کرنے والا ایک ایسا مزائل کرنے میں مصروف تھا جس کو بلسٹک مزائل کہتے ہیں اور جو کہ نیوکلئر وار ہیڈ لے کر جا سکتا تھا اب اس ساری صورتحال کے حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ اسی کے ساتھ ساتھ ترکی نے روس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے ایس فور ہنڈرڈ ایس فور ہنڈرڈ مزائل یہ مزائل یا ائر ڈیفنس سسٹم ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے اور اس پر امریکہ شدید نالاں ہے یورپین ممالک نالاں ہیں کہ ترکی نے یہ معاہدہ کیوں کیا ہے اس کے پیچھے کی کہانی یہ ہے کہ ترکی تقریباً دس سال سے امریکہ کے ساتھ یہ اس طرح کے مذاکرات کرتا رہا ہے کہ امریکہ اس کو ائر ڈیفنس سسٹم دے دیں لیکن اسرائیل کے کہنے پر اسرائیل کی اما پر امریکہ نے پہلے تو لارے لگائے لیو دلال سے کام کیا اس کے بعد ترکی کو یہ ڈیفنس سسٹم دینے سے انکار کر دیا اور ترکی نے جب یہ ائر ڈیفنس سسٹم کا معاہدہ کیا ہے روس سے تو اس پر ترکی کے اوپر امریکہ نے کچھ ایکنامک سینکشنز بھی لگا دی ہیں اب ترکی کا جو اصل معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ترکی کو اگر کوئی خطرہ ہو سکتا ہے تو خطرے میں تین ممالک سے ہو سکتا ہے پہلے نمبر پر اسرائیل دوسرے نمبر پر سعودی عربیہ تیسرے نمبر پر ایران ایران کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں یہ ترکی کے تعلقات کزشتہ کچھ عرصے سے کافی بہتر ہو رہے ہیں یا بہتر ہو چکے ہیں جبکہ سعودی عرب اور اسرائیل کے ساتھ ترکی کے تعلقات جو ہیں وہ دن بدن خرابی کی طرف جا رہے ہیں حال ہی میں تقریباً ایک ڈیرھ ماہ پہلے سعودی فرماروات شاہ سلمان نے ترکی صدر تیب اردوغان کو ٹیلیفون بغیرہ کیا اور معاملات دروس کرنے کے لیے مذاکرات کی دعوت دی لیکن جو سعودی ولی اہد ہیں محمد بن سلمان وہ قدعی طور پر نہیں جا دے کہ وہ سعودی عرب جو ہے وہ ترکی کی بلدستی قبول کر لے یا ترکی کے ساتھ کوئی بھی تعلقات کی استواری کی بات کرے ان کا جکاؤ زائر ہے اسرائیل کی جانب ہے اب اسرائیل کی صورتحال یہ ہے اب ان دو ملکوں کا میں نے ذکر کر دیا اسرائیل کی صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل کے جو وزیر آدم ہیں نیتنی یاہو جنہوں نے جو اپنے ملک میں اس چیز کا کریڈٹ لے رہے تھے کہ جی انہوں نے دیکھیں کس طرح پانچ عرب ممالک کو گھیر کر ان سے اسرائیل کو تسلیم کروا لیا اور اسرائیل میں اس کو ایک بڑی کامیابی سمجھا جاتا ہے اسرائیل ایو اے ہی ہے آپ کو پتا ہے کہ بیرین ہے اور سودان ہے مراکش ہے باقی ملک بھی اس کو کسی وقت بھی تسلیم کر سکتے ہیں لیکن سارے لوگ انتظار کر رہے ہیں بیس جنوری کا بات میں کر رہا تھا اسرائیل کے وزیراعظم نیتن جہو بینجیمن نیتن جہو اب شدید مشکلات میں ہیں تو ان کے ملک کے جو پروسیکیوٹرز ہیں انہوں نے ان پر فرد جرم کی جو تفصیلات ہیں وہ عام کر دی ہیں ان پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے ملینز آف ملینز آف ڈالرز جو ہیں یا تو رشوت کے طور پر لیے ہیں یا امانت میں یعنی قومی امانت میں خیانت کی ہے یا فراڈ کیا ہے قوم کے ساتھ اور ایک مخصوص میڈیا چینل کے کو اس طرح کے فیورز دیئے گئے مالی فیورز تاکہ وہ چینل جو ہے وہ بنجمن نیتن یاؤو کی سیاسی جماعت کی اعتقابات کے موقع پر حمایت کرے جس طرح پاکستان میں ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں بھی کچھ چینل جو ہیں وہ حکومت وقت کی حمایت کرتے ہیں کچھ اپوزیشن کی حمایت کرتے ہیں اور کچھ ایسے ادارے بھی ہیں جو بالکل انڈیپنڈنٹ رہتے ہیں اسی طرح لیکن پاکستان میں اس کو کوئی جرم نہیں سمجھا جاتا حالانکہ ہے تو یہ بھی جرم لیکن وہاں پر اس چیز کو جرم سمجھا جاتا ہے تو نیتن یاؤو کے خلاف اب گھیرہ تنگ ہو رہا ہے اور بہت سے یہ عالمی ببسرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈانلڈ ٹرمپ کی رخصت کے بعد اس رویل کے بزیراعظم کی رخصت بھی اب ناغذیر ہو چکی ہے دوسری جانب اس بات کے بھی خدشات ہم ہمارے اوپر منڈلا رہے ہیں سائے جان کے منڈلا رہے ہیں کہ ڈانلڈ ٹرمپ جانے سے پہلے ایران پر کوئی حملہ کر سکتے ہیں کیونکہ حالی میں اس بات کے اشارے ملے ہیں کہ ڈانلڈ ٹرمپ جو ہے وہ انہوں نے ایک بی فیفٹی ٹو بامبر یہاں پر بیجا انہوں نے کہا کہ یہاں پر جو بیری بیڑا ہے خلیج میں وہ موجود رہے گا اس پر ایران نے بھی کہا ہے کہ جی اگر ایران پر کوئی حملہ کیا گیا تو وہ اپنے لوگوں اور وام اور اپنے ملک برپور طریقے سے دفاع کرے گا کیونکہ اس وقت یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ ایک زخمی درندے کی ماند ہے یعنی ہار کے پات اور جس کو بالکل کارلر میں کر دیا گیا ہے اس سے خلیج کے علاقے میں کشیدگی پھیل جائے گی ادھر سعودی عرب اور اسرائیل کا یہ اسرار ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ جاتے جاتے وہ یہ اسی کاروائی ضرور کر دیں کیونکہ دونوں ممالک خود اس طرح کے کاروائی نہیں کرنا جاتے اگرچہ ان کی آشیر بات ان کو ضرور حافظ ہوگی دوسری جانب دلچہ صورتحال یہ ہے کہ یوں ہی خاموش ہے اس کی وجہ یہ ہے امریکہ اسرائی اور سعودی عرب ان تین ممالک میں سے کسی بھی ایک ملک نے ان کی سرزمین ان کی تنظیبات پر کسی بھی قسم کوئی جاریت کی حملہ کیا تو وہ براہ راست ایران یعنی براہ راست دوبیہ کو نشانہ بنائے گا اس حوالے سے میں ایک ویڈیو آپ کے ساتھ مزید شیئر کروں گا کہ وہ کیا محرکات ہیں آپ کو یادو کا تین جنوری دو ہزار بیس کو ایک ایرانی جنرل قاسم سلمانی کو عراق میں مار دیا گیا تھا اور اس کی گزشتہ روز ہی ان کی ہلاکت کی ان کے قتل کی یا ان کی شہادت کی برسی تھی تو امریکہ کو یہ خدشہ تھا اس رہی کو یہ خدشہ تھا کہ ایسے موقع پر اس برسی کے موقع پر ایران کوئی ایسی کروائی کر سکتا ہے اور ایسا بھی ایرانی وزیر خارجہ نے یہ بیان بھی دیا ہے کہ اسرائیلی ایجنٹ خدشے میں امریکی تنصیبات پر یا امریکی جو مفادات ہیں ان پر کوئی حملہ کر کے ایران کے خلاف حملے یا جنگ کی جس کو کہتے ہیں آپ سطح یا رائے ہموار کر سکتا ہے تو یہ ساری چیزیں اب سامنے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ بیس جنوری سے پہلے امریکہ خطے میں کوئی ایسی کاروائی کرتا ہے یا نہیں کرتا فیلال ایسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ